آپ میں ہر فرد اپنے علاقے کی ایڈوکیشن کی ذمہ داری کو محسوس کرے آج ہمارے ہزاروں بچے تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے کسی اور پریشانی کی وجہ سے یا ماں باپ کی جہالت کی وجہ سے عالم تو یہ ہو گیا ہے بومبے میں مسلم محلوں کا کہ میں اکثر رات کو دیر سے تقریر کر کے آتا ہوں لے دکھتا ہوں لوگ تاج کھیل رہے ہوتے ہیں پکورے پکرہے ہوتے ہیں لذتِ کام و دہن کی بات ہو رہی ہوتی ہے صبح تک وہ جب جاگتے ہیں تو بچوں کی اسکول کب بھیجتے ہوں گے بچوں کی پروریش کیسے کرتے ہوں گے بچوں پر محنت کیسے کرتے ہوں گے میں نے تقریریں بھی اس پر کی ہیں مگر شاید اس کا اثر نہ ہو جب ضمیر ایک خاص راہ پر لگ جاتا ہے جب احساس مر جاتا ہے کسی قوم کا تو پھر وہ قوم کبھی بیدار نہیں ہوتی قوتِ فکر و عمل پہلے فنہ ہوتی ہے قوتِ فکر و عمل پہلے فنہ ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت پر زبال آتا ہے ہماری قوتِ فکر و عمل فنہ ہو چکی ہے آپ مسلم محلوں کے مقابلے میں غیر مسلم محلوں میں چلے جائیے آپ کو بہت زیادہ واضح فرق نظر آئے گا رات ہوئی قرآن نے کہا ہے کہ وہ جعلنہ لئے لباسوں جعلنہ نہار معاشا ہم نے رات کو لباس اور دن کو معاش کے لئے بنایا ہے یہ رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں یہ قیفیت ہو گئی ہمارے محلوں کی ہمیں انہیں بیدار کرنا ہوگا آپ کو کرنا ہوگا انہیں صحیح راہ پر لگانا ہوگا جو اپنے والدین اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں ان سے کہنا ہوگا آدھا پیٹ کھاؤ مگر بچوں کو تعلیم ضرور دو توڑ دو یہ ٹی وی تمامہ یاشیاں ختم کر دو اپنے بچوں کو تعلیم یہ تمہارا مستقبل ہے یہ بچے کا تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو انتہائی بدترین زندگی گداریں گے بدترین غلامی ایک نامکل سلیوری ایسے غلام بنیں گے کہ نہ ان کی عزت محفوظ رہے گی نہ ان کی عبرو محفوظ رہے گی دنیا کی پسمادہ قوموں کا جائزہ لیجئے کئی ہزار سال سے جو طبقہ پسمادہ تھا اس کی عزت تھی کوئی اس کی کوئی عبرو تھی اس کا کوئی ویقار تھا اور آج وہ طبقہ اٹھ رہا ہے اور اس کی جگہ ہم لے رہے ہیں وہ طبقہ اٹھ رہا ہے اس کے اندر بیداری پیدا ہو چکی ہے اس کے وسائل ہیں اور ہم وہی جگہ لینے جا رہے ہیں اگر یہ خدا نخواستہ وقت آیا تو صدیوں تک نہ ہماری عبرو محفوظ ہوگی نہ عصمت محفوظ ہوگی نہ ہم محفوظ ہوں گے ہمیں غلاموں کی طرح سے زندگی گزارنی پڑے گی اس غلامی سے بچانے کے لیے ہمیں اجتماعی محنت کرنی پڑے گی مکمل طور پر اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں آپ پورے شہر کو سبھال سکتے ہیں اپنے محلے کا جائزہ لیں دیکھیں کون سے بچے پڑھ رہے ہیں اور کون سے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو نہ پڑھنے کے اسباب تلاش کریں اور ان اسباب کو دور کرنے کوشش کریں ان وجہوں کو گر غریب ہیں فیس نہیں دے سکتے آپ فیس دیں اور صرف یہی نہیں بلکہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایکسٹراتیوشن کا اندازم کریں میت ہے سائنس ہے لینگویج ہے آپ انہیں ہفتے میں ایک روش ٹائم دیں تاکہ وہ ہیوی ٹیوشن سے بچنے کے لیے اپنے اپنے محلے میں خود پڑھیں آپ علماء سے بھی کام کر کرا سکتے ہیں اور طریقہ یہ ہے کہ علماء ایک یا دو روز تک دین کی تعلیم دیں اور آپ لوگ انہیں سیکلر ایجوکیشن دیں کالیگز تعلیم دیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ دینداری بنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بہتری ریزلٹ بھی لائیں گے بہتری ریزلٹ لانا بے پناہ ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے سامنے بہت سے موانعات ہیں بہت سے دشواریاں ہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو اپنی کوشش اور محنت کی بنیاد پر یہ عذر غلط ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملے گی ایک ایجوکیٹڈ انسان اپنے دل سے اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ فاقہ بھی کرے گا تو بھی باعزت رہے گا وہ فاقہ بھی کرے گا تو اس کا دل مطمئن رہے گا اس لیے صرف روزی کے لیے یا نوکری کے لیے تعلیم حاصل نہیں کی جائے بلکہ ذہن کو روشن کرنے کے دل کو اجارنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی بے پناہ ضروری ہے اور اب ہندوستان ایک عالمی مارکٹ بنتا جا رہا ہے ممکن ہے کچھ لوگ یہاں آپ کو نوکری نہ دیں اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو بیرونی ملک سے آنے والی فیکٹرنیاں اور کارخانے اور ادارے آپ کو صلاحیت کی بنیادتے جگہ ضرور دیں گے حالات بہت بدل نہیں ہیں ان حالات سے فائدہ اٹھائے جائے اس کو بازابطہ اپنے لیے ایک مستقبل کی روشن راہ تصور کیا جائے ہم میں کا ہر فرد اپنے علاقے میں ایسے ٹیوشن کے اسکور قائم کریں یا جائزہ لے کی کونسا بچہ پڑھ نہیں رہا ہے اور اسے پڑھانے کوشش کی جائے تاکہ سو فیصد ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں آہم سکے ہو سکے ہماری بچیاں بھی ہمارے بچے بھی سب کے سب تعلیم یافتہ ہو جائیں اگر ایسا ہوگا انشاءاللہ تو ہمارا مستقبل روشن ہے ہم صدیوں کی مایوسیوں کو چند سالوں کے اندر دور کر سکتے ہیں اگر ہمارا عظم محکم ہو ہمارے ادارے ارادے مضبوط ہوں اور اگر ہم دین کے لیے کچھ قربانی وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو یقینا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں یار زوال اتنے قریب آ گیا ہے اب ہم کیا کر سکیں گے ہمارے اسلام میں یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے بیسویں صدی کے آغاز سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مسلم ملک آزاد نہیں تھا سوائے ترکی کے اور جس کے کنٹرول میں حجاز مقدس تھا سارے ممالک کالونیوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور بدترین غلامی کو جھیل لہے تھے مغرب کی کالونیا بنے ہوئے تھے ہمارے ممالک اس زمانے میں علامہ شبلی نے کہا تھا کہ مراکش جا چکا فارس گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مریض سخت جانکب تک مگر اس زمانے میں ایک امید کا شائر تھا اقبال اس نے کہا تھا اگر اسمانیوں پر کوہ غم اٹھا تو کیا غم ہے کہ خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا سد ہزار ستارے ڈوبتے ہیں تب صبح ہوتی ہے ڈوبنے تو ان ستاروں کو صبح آئے گی مگر اس کے لئے تیار ہی کرنی ہوگی ایک ایسی صبح کی جو ایمان کی صبح ہو عقیدے کی ہو علم اور فکر جو صبح ہو رسول پاک کے مقدس نظام کی صبح ہو وہ صبح ضرور آئے گی بشرتے کہ آپ سب اپنے اپنے طور پر کام کر لیں ہم بھی تیار ہو جائیں آپ بھی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں زکاة تو ادا کرتے ہیں تو انہار پرسنٹ آپ مال کی تو انہار پرسنٹ ایجوکیشن کی زکاة بھی ادا کر دیئے یہ اپنے ٹائم کا تو انہار پرسنٹ غریبوں پر خرش کیجئے آپ جوان ہیں صحت مند ہیں تمانائی ہیں آپ تو انہار پرسنٹ اپنا شباب اپنے بچوں کے لئے لگا دیجئے اپنی قوم کے لگا دیجئے قوم کا کوئی فرد ہو کہیں کہو آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو آپ ان کے لئے محنت کرنے کوشش کریں اللہ آپ کی جوانی بھی سلامت آپ کا سرمایہ بھی سلامت رکھے گا اور آپ کا علم بھی بڑھاتا چلا جائے گا میرے عزیز ساتھیوں یہ ایک مشورہ تھا جو میں نے دیا ہے خدا کرے کہ اس پر ہم بھی عمل کر سکیں اور آپ بھی کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جس نے ماں اور باپ کو کا دن منانے کے لئے دن میں پانچ مرتبہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں